یہ عمومن ڈھیر ساری اشہ کہتاں بھئی عورت گھارے چو بیٹی بھاگ گئی بہن بھاگ گئی خاتون عزت دی خاکچ ملا گئی انہاں بڑا پیار ایک جملہ لکھے انہاں کہ اب بیٹیوں سے محبت کرو بیٹیاں گھروں سے نہیں قید خانوں سے بھاگ دی ہیں اللہ الرحمن الرحیم وَانْكِهُ الْعَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يُقُونُ فُقَرَ عَيُغْنَهُمُ اللَّهُمِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعُنَ عَلِيمِ بر محمد وعل محمد صلوات رضران ایمانی آواب الی بیٹ دائی مترم مز سمین خدہ لم یدل ولا یدل نے اپنی لارب کی تابچ نکاہ دے متعلق حکم کر دیں ارشاد فرمائے وَنْكِهُ الْعَيَامَ مِنْكُمْ وَالثَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اپنے متعلقین یعنی اپنی اولاد اپنی اکنیزہ اپنے غلام انہاں دے نکاہ دا انتظام کرو انہاں دا عقد اور نکاہ کرو اِنْ يَقُونُ فُقَرَا عَيُغْنِهِمُ اللَّهُمِنْ فَضْلِحِ اس بات دی پرواہ نہ کرو جو روزگار ہے نہیں فقیر ہیں مال نہیں رکھ دے اِنْ يَقُونُ فُقَرَا عَيُغْنِهِمُ اللَّهُمِنْ تنگ دست کیوں نہ ہوں یُغْنِهِمُ اللَّهُمِنْ فَضْلِحِ تو ساپنی ذمہ داری ادا کرو میرا حمان اپنے خزانے جو رزق اتا کر کے غنی کر شڑے سامن وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اور اس اللہ دا وعدہ ہے جڑا اللہ وسی خزانے دا بھی مالک ہے اور قانا وما یکون دا علم رکھن والی ذات ہے نکاح کرنا شادی کرنا گھر آباد کرنا فی ذاتِ ہی نکاح واجب نہیں سنتِ معقدہ ہے لیکن اگر انسان دا گناہیں جو مبتلا ہون دا خطرہ ہوئے تو پھر نکاح کرنا واجب ہے یعنی خود فی ذاتِ ہی عمومی حالاتیں نکاح کرنا شادی کرنا واجب نہیں اگر جیس نو معصوم نے اور اللہ نے پسند نہیں فرمایا شادی دے متعلق کیونکہ حکم ہے ایک شخص ہے حضرت دی بارگائچ ملا میں تنگ دستا مقروض ہاں معصوم نے فرمایا نکاح کر واپس چلا گئے پھر چند دن بعد معصوم دی سعید الانبیاء دی خدمت اجاز رہے مولا میرے مالی حالات ٹھیک نہیں معاشی تا عورتیں تنگ دستا پھر معصوم نے فرمایا شادی کر نکاح کر گھر آباد کر واپس چلا گیا تیسری مرتبہ سعید الانبیاء دی خدمت اجاز رہے مولا میرے مالی حالات ٹھیک نہیں میں تنگ دستا مقروض رہنا میرے مال اچھ برکت نہیں پھر سعید الانبیاء نے فرمایا نکاح کر شادی کر گھر آباد کر ہون حضرت کو لو پچھے مولا میں خود تنگ دستا اپنی روٹی پوری نہیں کر سکتا تیسری مرتبہ حاضر ہویا تُسا فرمایا نکاح کر تو میرے آقا نے اسی آیت مجیدتی تلاوت کی تھی ان یقون فقراء ایغنہم اللہم ان فضلے جدا کریم آدھے جو تُسا اپنے متعلقین اپنیا کنیزاں اپنیا لونڈیاں اپنے غلام انہانے نکاح واندہ انتظام کرو میں اللہ اپنے وسی خزانے جوں غنی کر چھڑے سا کیا تنو اللہ دے با دے تے یقین نہیں اور پھر معصوم نے کیونکہ بہت سارے مقامات کے مل دے کہ خود جدوں اہلیہ خاتون گھر آئے اپنے حصے در رزق لے کے آن دیئے حتیٰ کہ اتنا قریم خالق ہے اگر اولاد اتا کرے فرمایا اولاد نو دنیا تے بادش بھیج دے پہلے اس نے رزق در انتظام کرو اور اس سے واسطے معصوم نے کہ دوسری بیٹی تے پیدا ہوند دی وجہ تو کہ انہوں پریشان ہوند والین واقعہ میرے آقا فرماین ان پریشان نہ ہو اگر تیرے گارج بیٹی آئیے رزق اللہ دا خامنا سرانا اللہ دی زمین تیز تم پریشان کیا اللہ نے پہلے اس نے رزق دا انتظام کر چھڑے تو نکاح کرنا اور گھر آباد کرنا اتنا بڑا عمل کہ خود معصوم نے اس نے پسند فرمایا حتی کہ فرمایا بغیر نکاح دے غیر شادی شدہ دی ستر رکعت نماز اور نکاح کرن والے دی گھر آباد کرن والے دی دو رکعت نماز پھر بھی افسر ہے اس نے گھر آباد کرنا اپنے خانوادہ وزتے اپنے اہل و ایال وزتے اور میرے محترم سامین نکاح دی بنیاد بھی میں چند روایات جناب دی خدمت ارز کرنا چاہنا کہ معصوم نے فرمایا نکاح دی بنیاد بھی حسن اور دولت نہ رکھ بلکہ نکاح دی بنیاد غیرت سیرت کردار ایمان اور حیات رکھ اولیت تیرے نکاح دی شریک حیات ہے بیٹی واسطے اگر اپنے داماد دا انتخاب کر رہے ہیں بہن ہے بہنوی دا انتخاب کر رہے ہیں کوئی عزیزہ ہے ادھے شریک حیات دا انتخاب کر رہے ہیں یا بیٹا ہے اور ادھے واسطے تو اپنی بہو تلاش کر رہے ہیں ہاں جی بھائی ہے بھابی تلاش کر رہے ہیں یعنی اپنے متعلقین واسطے اگر اشطہ تلاش کر رہے ہیں مرد یا عورت تو معصوم نے فرمایا اپنے نکادی بنیاد دولت اور حسن تے نہ رکھ بلکہ اپنے نکادی بنیاد غیرت حیاء اور ایمان تیرا ماشید ہتاکہ معصوم نے فرمایا جڑا شخص اولیت غیرت حیاء اور ایمان نو دے وے فرمایا مالک دنیا دی عزت بھی عطا کرے سی آخرت ہی کامیابی عطا کرے سی اللہ 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 صلی اللہ اور دوسرے مقام تے معصوم نے فرمایا جس نے نکاد حد فقط جائداد جس نے نکاد حد فقط حسن و جمال نہ سیرت لٹھی نہ کردار لٹھے نہ حیاء لٹھے نہ غیرت امد نظر رکھے مال دنیا مل جائے حسن دا متلاشی ہے مرد اور اگر ایک بڑا خوبصورہ جملہ ایک بزرگ عالم دین نے تاریر کی تے سرکار امیر المومنین نے جدہ اپنے بھائی جناب اقیل نو بلائے اور جناب اقیل نو آکھے امیر مومنین جو میرے واسطے شریک حیات تا انتخاب کر تک کیا فرمائے جناب امیر مومنین نے فرمائے اقیل بھائی کوئی ایسی خاتون تلاش کر جاندہ تعلق بہادر خاندان ہوئے وفادار ہوئے صاحب تقوی ہوئے اور تیسرا فرمایا اللہ میں نے اس سے جو ایسی اولاد اتا کرے جڑے میرے حسین تے اپنی جان قربان کرے اللہ صلی علی محمد اللہ محمد جڑا میرے حسین نال وفادار ہوئے اور اس جملے تو اس بزرگ علی مدین نے لکھے کہ دا مطلب ہے کہ امیر قائنات توانو اور مہنو بھی درست دے رہے ہیں کہ شادی دے وقت نکاح دے وقت گھر دے انتخاب اور شریک حیات دے انتخاب دے وقت پہلا حدف ذہن چے رکھو کہ میرے وستے رشتہ اور گھر ایسا ہوئے نمبر ایک اسلام دے شہدائی ہوئیں دوسرے صاحبان تقوی ہوئیں تیسرا بہادر اور شجاہ ہوئیں اور چوتھا فرمایا عاشق حسین ہوئیں انہیں خود امیر قائنات اپنے وستے ایک ایسی شریک حیات انتخاب کرنا چاہ دیں ان کے جنہی اولاد مظلوم کربلا دے نال وفا کریں حسین حسین دیکھ دیں بھئی بچہ سکول جائے کالج جائے انہیں انتخاب کر دیں پہنچ سات سال سال سکول اچھا ہوئے ٹیچر اچھا ہوئے لیکن شریعت محمدیہ نے بچے دی تربیت دی ابتدا شادی تو بھی پہلے حکم فرمائے شادی کر دیا بچے دی سیرت کی میں پہلا جملہ فرمائے اپنی اولاد وست غیرت مند اور امین ماں اور جھولی دا انتخاب کر تیری اولاد وست جھولی امین خاتون عزتدار خاتون حیادار خاتون وفادار خاتون سیرت و کردار اور حیاء ارودی وجہ فرمائے جھولی دا اثر کردار اچھ نظر آن دے جیسی ماں بیسی اولاد میں زیادہ تفصیلیں نہیں جانا چاہنا اتنا جملہ ارز کر دا تاکہ جملہ اور مفہوم سمجھ جا جائے اگر بیکھنا چاہن دے جو مادی جھولی دا اثر اولاد دے کردار دے کیا ہے تو تاریخ اسلام دیا دو مثال ہی کافی ہیں ماں محسونہ ہوئے پتر یدید بن دے ماں بطول ہوئے پتر حسین بن دے اور اس وقت ایک محقق نے جملہ لکھ ہے دے میں حیران ہو چودہ سو سال یدید لکھا آئین حسین اک ہے ہر زمانے اور ہر صدی نے اپنے زمانے دا یدید دنیا دے سامنے پیش کی تے مگر ایک سٹھ ہجری سٹھ ہجری کربلا دے بعد کوئی دوسرا حسین آدھ بعد یدید دی ما جیسی لکھا ما آئین جنہ یدید پال کے زمانے نو دیتے نہ حسین دی ما بدول جیسی نہ کوئی ما آئیے نہ زمانے نو دو جا حسین ملے سیدہ زہرہ سلام اللہ 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 صلی علی محمد اللہ اللہ توجہ فرمائیے جناب مجتبہ علیہ سلام ایک دفعہ بلند تر صلات پڑو محسون دی داتے محمد حسین علیہ سلام دی خدمت ایک صحابی حضر مولا میری بیٹی جوان ہے میں جانا جو اس بیٹی دی شادی کرا مولا تُس انتخاب فرماؤ اپنی بیٹی دی شادی واسطے رشتے واسطے میں کیسے فرد انتخاب کرا محسون نے ہک جملہ فرمایا اپنی بیٹی دی رشتے دا فیصلہ کر مگر میں حسن نصیت کر رہیان نہ حسن دیکھنا نہ دولت دیکھنا حسن اور دولت دی بنیاد تے نقا دا فیصلہ نہ کر اچھی شریک حیات انتخاب اچھے دا ماد دا انتخاب کف دا ہونا ضروری ہے یہ نہیں جو انسان فیصلہ ہی نہ کرے اور سوچ و بیچار ہی نہ کرے نہیں معصوم دے آخر نہ مقصد جو بنیادی حیثیت غیرت اور ایمان دی ہوئے اولین حیثیت اور اسے واسطے معصوم دے خوبصورت جملے میرے آقا فرمین دیں حجت خدا نے حقوں مثال بیان فرمائی فرمایا ایسے ہار دا انتخاب کار جڑا تیرے واسطے باعث زینت بڑھ تیرے واسطے باعث احانت اور باعث توہین نہ بنے اور معصوم دا جملے ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑو سارے درات ملکے اللہ حمی اور خود امام حسن علیہ السلام نے فرمایا والدین واسطے ایک بہترین اصول بیان فرمایا فرمایا کسی کو بیٹی دو تو پہلے یہ دیکھنا کہ لڑکا نیک پرہیزگ اور متقی ہے یا نہیں ہے اگر پریزگار اور متقی ہے تو یہ امانت اس کے حوالے کر دو اور اگلا جملہ معصوم نے فرمایا فرمایا متقی اور پریزگار فردہ فائدہ ہو سی فرمایا اگر تیری بیٹی نال محبت کرے سی تو بھی زندگی کامیاب گزر سی اگر فرمایا محبت نہ بھی کریں دو یا تک کم از کم ظلم نہ کرے سی انہوں پتہ سی جو کہیں دی عزت حیثیت کے آخم کم از کم تیری بیٹی تے ظلم نہ کرے سی اگر متقی ہویا کیونکہ ظلم اس نے تقوی دے منافی اور اسی طرح معصوم نے داماد دے انتخاب ازتے بھی فرمایا اے نہیں بتیجہ ہے بھانجا ہے گھر پال ہے مربیدہ مالک ہے گزٹیڈہ آفیسر ہے جیسا بھی ہے شرابی ہے زانی ہے بدقار ہے بے نماز ہے فاسق و فاجر ہے کیا ہویا نام معصوم نے فرمایا ترائے لوگانو قدی قدی زہرہ درشتہ نہ دے میں جتنے پیارے ہوں ہیں جتنے عزیز ہوں ہیں اپنی بیٹی دی اپنی عزیز دی زندگی برماد نہ کر خود پہلا معصوم نے فرمایا شار برخامر قدی شرابی نو بیٹی درشتہ نہ دے میں چاہے جتنے عزیز ہوئے شرابی نو قدام بیٹی درشتہ ہاں توبہ کر جائے راہ راستے آ جائے اس گناہ دا اقرار کرے مالک کو معافی منگے اور میرے واقع والی خوراسان امام رضا علیہ صلات والسلام اللہ تو در میرے آقادہ فرمان ہے جس دوں پتہ ہویا جو میرا ہون والا داماد میرا ہون والا بینوئی شرابی ہے اور پھر بھی اپنی بیٹی ایک عزیزہ دا رشتہ کر چھوڑیا بڑے سخت جملے فرمائے میرے آقادہ نے حجد خدا فرمائے ان ایمے ہے جو میں اپنے ہتھا نال اپنی عزت اور برائی دی طرف پہنگ رہ ہوئے اور دوسرا معصوم نے فرمایا شرابی نو اپنی بیٹی یا بین درشتہ دینے والا برود معشر قط رحمی کرن والے نال معشور ہوئے خودی وجہ کہ آئے فرمایا شرابی دی گوائی قبول نہ کرو شرابی اور شریفو اندازہ لگاؤ جیلی شریعت مقدسہ امانت پنج دا وی پنج سو درم دینار آج دے دور پنج ہزار لکھ دو لکھ امانت رکھن دی شریعت اجازت نہیں دین دی کیا بہن بیٹی دا کوئی مقام نہیں بلکہ میں تک جملہ اکثر ادھر آنا بے جیڑا بندہ خدا نہ کرے بیٹا شرابی ہوئے بھائی شرابی ہوئے حتی کہ بھام بابا ہی شرابی ہوئے بندے شرابی نو موٹر سائیکل دی چابی نہیں دین لکھ ڈیل لکھ دا موٹر سائیکل آج دے دور موٹر سائیکل دی چابی کوئی نہیں بھائی شراب دے نشے بھام پتر بھام باب اولاد چابی نہ دے بابا نشے موٹر سائیکل برباد کر کے آسی بیٹا یا بھائی نشے موٹر سائیکل مار آسی ایکسیڈنٹ ہوئے گڑی بندے دا وی تری پنیا لکھ دی گڑی شرابی نہیں دے میادہ ہاتھ مک گئی کیا بیٹی دی عزت اتنی بھی نہیں کہ اس نے حوالے کر دیتا جائے کیا کنیز زہراد کوئی مقام نہیں اور اگر انسان سمجھے تو سب کچھ بیٹی ہے اگر انسان سمجھے تو سب کچھ عزت ہے اگر بیٹی اہن عزت ہے آباد تمام باب سکھی ہے چاند ٹکیاں دی خاطر گزٹ سکیل دی خاطر چاند ایکر زمین دی خاطر تھوڑے یہ کاروبار دی خاطر کنیز زہراد زندگی برباد کرنا یہ کہیں شریف نو زیب نہیں دی تو پہلا فرمایا شارعب الخامر شرابی نو کنیز زہراد ارشتہ ندے میں دوسرا معصوم نے فرمایا مؤلن بالفیس کا علال اعلان شریعت محمدی دا مزا کو رامن والے نو کنیز زہراد ارشتہ ندے میں نماز دا مزا کھڑائے حج دا زکا مزا کھڑائے زکا دا مزا کھڑائے وجبات دا مزا کھڑائے جمع جماعت دا مزا کھڑائے شریعت حلال و حرام دا مزا کھڑائے وقع متقی بنے و دینتے نماز بنے و دینتے دیندار خدا نہیں وہ تیری بیٹی دی کیا عزت کرے سی اور تیسرا معصوم نے فرمایا سی الخلق بد اخلاق بد زبان بد تمید انسان جنو چھوٹے بڑے دی پہچان نہیں جنو ماد اعترام نہیں جنو باب دا حیاء نہیں جنو بھرے مجمج باب نوا دے بقواس نقر جنو بھرے مجمج مان ماد بھوک نہیں جنو مان باب جیسے مقدس رشتی نہیں پہچان نہیں وہ تیری بیٹی دی کیا عزت کرے سی اور اسے وستے معصوم دا فرمان ہے پیغمبر عظم میرے آقا سید الانبیاء دا فرمان ہے فرمایا ترائے علامات ضرور ایک نکاح کریں دیا اخلاق توجہ فرمائیے جناب اخلاق کیسا ہے مرد ہے یا عورت مرد بے میری ہون والی شریک حیات اس خاتون دا اخلاق کیسے دا ماد انتخاب کرے اس مرد دا اخلاق کیسے جنو بھولان دی تمیز نہیں جنو مجمع آم اچ بولان دی تمیز نہیں جنو رشتے اندہ تقدس نہیں فرمایا بد اخلاق نال قد رشتہ نکر چاہے مرد ہوئے یا عورت دوسری معصوم نے بیان فرمایا ادہ دین ضرور ویکھنا کہ دیندار کتنے ادہ زندگی حلال و حرام دی پابندی اور تیسرا معصوم نے فرمایا رشتہ کریں دیا اخلاق اور دین دے بعد تیسری چیز بکھنا جو امین کتنے کیا بیٹی دوڑی بھی کوئی امانت ہو سکتی یہ چند ٹکے آن دے معامل امین نہیں اور اگر عورت امین نہیں تو شوہر دی مال دی امین بھی عورت بن شوہر دی عزت دی محافظہ بھی عورت بن شوہر دی اولاد دی محافظہ بھی عورت بن نے اس راست فرمایا مرد ہے تو امین عورت انتخاب عورت ہے تو امین مرد انتخاب کرے کتوجہ فرمائیے جناب حتیٰ کہ پیغمبر آزم نے ایک جملہ فرما آ عورت انتخاب دی وقت حق جملہ ہی کافی ہے میں سمجھ دا پیغمبر آزم نے فرما پیغمبر آزم فرمار ارودی تی اگن علی سبزی تو بچو حضر اگل اور نال سننا اب باہر نکلو معصوم کو پچھے گیا مولا ایک گندگی دے ڈھیرتے اگن والی سبزی تو کیا مراد ہے پیغمبر آزم نے فرمایا ایسی خوبصورت عورت خوبصورت ہے مگر ہے برکردار فرمایو ہی میں ہے جو گندگی دے ڈھیرتے اگن والی سبزی دی حیثیت ہوئے گندگی دے ڈھیرتے وہ سبزی پیاری تے خوش نے فرمایا فقط حسن جمال نہیں خوبصورت ہے خاتون مگر ہے بد کردار اور ہے بد اخلاق فرمایو ہی میں ہے جو گندگی دے ڈھیرتے اگن والی سبزی دی حیثیت ہوئے میرے محترم زندگی جنت بن جائے اور یاد رکھو ڈھیر سارے بڑا خوبصورت جملہ پچھلے دن ایک محقق نے لکھ ہے ساڑھے دوست نے خدا ادھے کلم تاثیر پیدا فرمائے یہ عموما ڈھیر ساری اشہ کہتاں بھئی عورت گھار بیٹی بھاگ گئی بین بھاگ گئی خاتون عزت دی خاک ملا گئی انہا بڑا پیار ایک جملہ لکھ ہے انہا کہ اب بیٹیوں سے محبت کرو بیٹیاں گھروں سے نہیں قید خانوں سے بھاگ دی اگر گھر قید خانہ ہو سی تو زہر اس بین بیٹی نکو عزت سارہ بنیادی تو عورت سارہ خرابی ہے کہ اسا منافقان زندگی بسر کر رہے ہیں یہ مندرہ پوسی عملی تو عورتی منافق لوگ ہوں اپنی اولاد اندھا بیترین دوست آپ بن اپنی اولاد اندھا بیترین دوست خود بنو بیٹی اکول بیٹی اکول بیٹھو اچھی دوست اختیار کرو اتنے بہترین دوست بنو اپنی اولاد دے کہ توڑے علاوہ انہوں کسی دوست دی ضرورت محسوس ہی نہ ہوئے لیکن ساڑے ہاں کیا ہے مرد ہے یوں گھارے چاوے جل تو جلال تو دے ورد ہوئے فیراؤن آگیا ہے گھروں نکسی دے کوئی سکھدہ سازی نہیں اور اس سے واسطے میرے محترم بغیر شرعی عذر دے اشاد بعد گھار تو باہر رانا مقروع ہے شریعتہ دیئے اشاد بعد دیریاں چوکاں بیٹھ گانتے نہ بیٹھا کر اپنی اولاداں قل بیٹھا کر اور اگلا جملہ سننا میرے سادے کے ماں فرمینے جڑا بندہ اولادنا رل کے بوے کھانا کھاوے یا نشست کرے تے اولاد خوش ہو جائے پھر اولاد کو لازہ بانا مسجد الحرام دے اعتقاف تو زیادہ افضل نعرے تکنیر نعرے رسالہ نعرے حبری مواز بلان صلوہ اللہ حمد تجھے فرمائیے جناب تیرا اولاد کو لازہ بانا مسجد الحرام دے اعتقاف تو زیادہ افضل کیوں فرمایا دھیاں پترہ کو لباسیں تا پتہ لکسی انہاں دی ضرورت کیا ہے دھیاں پترہ کو لباسیں تا پتہ لکسی انہاں دی نبدی کی میں پئیے انہاں دی خیشات کیا ہیں انہاں دے دوست کونین میری بیٹی دیاں سے ہیلیاں کونین انہاں دے رابطے کس ڈالین ایک افتگو کیسی کردین ای اشتے باندے کیسین رات بارہ ایک ایک دو دو وجہ تک ہر روز گھر نہ آمنا نہ اولاد کو لبانا نہ دھیاں پترہ نہ محبت دیمنا نہ دھیاں پترہ دا دوست بننا پتہ ادھا لگ دے جدہ عزت لٹ جائے ہون روندہ بدے اگر اولاد کو لبوے ہا جنت بن جائے گھر اگر صیرت معصوم تے عمل کیتا جائے جنت بن جائے گھر اگر کلام معصوم نو مد نظر رکھے میرے محترم ایک ایک گھر لے کرانا لی اولاد نو باب نال غیر منہ دے و دے اومن کتنیاں مثالاں عزیب ہیں نے آئے لوگ آدھیں سائیے پیو پتر بلین دے نہیں کوئی تو سا میربانی کرو کیڑا بدبخت دے ہو بابا تے کیڑی بدبخت دے ہو اولاد پیو پتر نو مناور کان خیر دی ضرورت ہوئے اس زندگی دا کوئی فائدہ ماں باپ تو بڑا ہی کوئی سانگا ہے اولاد تو بڑا ہی کوئی رشتہ ہے یہ دا مطلب ہے پتہ تا کردہ پوسی جو خرابی دی وجہ کیا ہے خرابی دی وجہ ہی ہوئے نہ ممبر تے آلے محمد دی سیرت نہ گھریں چالے محمد دی سیرت نہ مجالے سے چالے محمد دا پیغام پتہ ہی نہیں ایک جنگل دی زندگی بسر کر رہے ہیں آمن والے نو پتہ ہی کوئی نہیں بیوی دی عزت کیا بیٹی دا مقام کیا اولاد دے حقوق کیا اولاد دے فرائز کیا اور اسے واسطے میں معصوم دے دو جملے جناب دی خدمت دے پیغمبر آزم نے فرمایا یہ میں تیرا باپ تیرے تے حق رکھ دے یہ میں تیری اولاد ہی تیرے تے حق رکھ دیے یہ میں باپ حق رکھ دے تیری اولاد بھی تیرے تے حق رکھ دیے اور اکھلا جملہ معصوم نے فرمایا جیسے اولاد اپنی ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے آق ہوتی ہے بحار الانوار دی حدیث ہے اے اولاد نافرمانی کرے تب آبا آق کر چھڑے دے نا فرمایا جیسے نافرمانی کی وجہ سے اولاد آق ہوتی ہے ویسے ہی اپنے فرائز ادا نہ کرنے کی وجہ سے ماں باپ بھی آق ہو جاتے ہیں اگر ماں باپ نے اپنی جمعہ داری ادا نہیں کی تھی انہانی تربیت نہیں کی تھی حتی کہ ست تک معصوم نے فرمایا مقارم الاخلاق کی معصوم دا جمل ہے فرمایا خدا لانت کرے انہا والدین تے جنہا اپنیا اولاد انہوں برباد کر چھڑے دے خدا لانت کرے انہا والدین تے معصوم فرما رہے دے تھیڑیاں اپنیا اولاد انہوں برباد کر چھڑے دے ساڑھے ہاں صرف کیا ماں دی عظمت باپ دی عظمت کوئی شک نہیں بڑا مقام ہے ماں باپ دا لیکن ماں باپ دو فضیلت ادا حاصل ہے جدا اولاد دے حقوق بھی ادا کریں باب دی حیثیت اور مقام اللہ نے بابا بنایا کہنی اسے اولاد دی وجہ تو ماں دے قدمت علی جنت ہے کہنی وجہ تو اسے اولاد دی ماں بڑیئے تا قدم جنت تے جدا اس شرف دی حفاظتی نہ کرے جہنی وجہ تو اللہ نے اعزت اطاف فرمائیے تو فرمایا اس مقام دی نگاہ تو ہی دے چاہے وہ ماں پھر اس مقام نو خود ضائع کر بیٹھی ہے اس وقت فقط اولاداں نا فرمان نہیںیا نا فرمانی دی وجہ تو لانت دیا حق دار نہیں مردیا کدی کدی ماں باپ بھی اللہ دی لانت دا حق دار بڑھ دیں جدا اولاد دی تربیت دا خیال نہ کرے اور اسے واسطے معصوم نے فرمائے اللہ ہو اکبر تیری اولاد دا پہلا حق کے غیرت مند ماں انہا دے واسطے منتخب کر امین ماں امین جھولی دوسرا جملہ معصوم نے فرمایا اولاد دنیا تے آوے پہلا دوسرا حق ہے گھارچ بچے دی امید ہے حالا پیدا نہیں ہویا دو نہ رکھ پتر ہویا تا اے نہ رکھ سا دی ہوئی تا اے نہ رکھ سا سونا نہ رکھنا امام باپ دی ذمہ داری ہے اور اگل جو علامہ سم نے فرمایا جدا گھارچ اولاد پیدا ہو جائے بعد جو مردی نام رکھ ایک ہفتے تک بیٹے نو محمد دے نام لال پخار بیٹی نو فاطمہ دے نام لال پخار فرائے سیتو سلامتی علماء حق کا بلانتر سلام آلہ اللہم صلی علیہ محمد وعلم تو جو فرمایے جناب نے فرمایا بیٹے نو محمد دے نام لال بیٹی نو فاطمہ دے نام لال تربیت دائجہabilir حنقو اولاداکم بے تربت الحسین علیہ السلام معصوں فرمنے نہ اپنی اولاد نو گھٹی خواکے کربلا دینا خواکے شفا دی گھٹی زمزم مل لیتا زمزم چملا زمزم نہ مل لیتا شہد چملا شہد نہ مل لے پانی چملا گھٹی خواکے کربلا دینا سادھئے کہ محمدہ فرما نے حنقو اولاداکم بے تربت الحسین علیہ السلام ہائے مالا خاک کربلا دی گھٹی کیوں فرمائے پہلی خوراکوں دیئے بندیئے خون دا حصہ خون بندے بدن دا حصہ گھٹی خاک کربلا دیلا تاکہ پہلے دن تو رشتہ کربلا دا جو جائے پتہ لگے حسین قون یدید قون پتہ لگے حق کیا ہے باطل کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے گھٹی خاک کربلا دی تو میرے محترم سامین کتنی آزمد آ رہی ہیں میں دو چار آدھی سور جناب دی خدمتیں چارچے کر رہاں بجائے تفصیل دے امیر المومنین میرے آقا فرمینین کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے تیرا خاندان اور تیری اولاد بدبخترین لوگوں میں شامل ہو جائیں تیری وجہ سے بابے دی وجہ توں ماں دی وجہ توں فرمین ہو سکتے تیری غفلت دی وجہ توں تیری اولاد بدبخترین لوگا شامل ہو جائے فرمین تو زمادہ رہا ہو سین اور اگر جو جملہ معصوم نے فرمایا جو کوئی بھی چاہتا ہو کہ اپنی اولاد کو آق ہونے سے بچائے اسے چاہیے کہ نیک کاموں میں اولاد کی مدد کریں نیکی دے کام میں چنگی آئی دے کام میں اپنی اولاد دی مدد کریں اور پھر معصوم نے فرمایا سید الانبیاء دی یدیس ایک دفعہ بلانتر صلوات پڑو سارے عزرات معصوم فرمینے جس نو اللہ بیٹی عطا کرے ذرا توجہ فرمینے یہ شخص نو اللہ بیٹی عطا کرے اپنی بیٹی نو اخلاق سکھائے اپنی بیٹی نو پردے غیرت اور حیات درس دے وے اپنی بیٹی نو تعلیم یافتہ کرے اپنی بیٹی نو آرام و آسائش دیا سہولیات فرام کرے فرمایا میں پیغمبر پہ آدھا اے بیٹی تے نو جہنم دیا اگر دو بچا رسی فرمازو ازادہ پریشان ہوئے نینہ پہلی اولاد اگر بیٹی ہوئے الحمدللہ میں انہا خوش قسمت لوگا چوان جنا دی ایک حسرت آئی کہ اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا کرے اور اللہ نے حسرت پوری کی تھی اور اس حسرت دی وجہ کے آئی معصوم امام پہ فرمائنے کائنات خوش بخت ترین ہے یو بندہ جنہی پہلی اولاد بیٹی ہوئے معصوم فرمائنے بڑیا بخت اللہ یو بندہ جنہی پہلی اولاد بیٹی ہوئے اور معصوم فرمائنے پیغمبر آزم دی باد روایات یہ فرمائے دو بیٹیاں باد روایات فرمائے ترائے بیٹیاں جنہی اللہ عطا کرے افسوس نہ کرے مون نک نہ چڑھائے خالق دا فیصلہ قبول کر کے سونی تربیت کر کے نانو کنیزان زہرہ بنائے جنرد دا زامن میں نبیہ اللہ صلوحہ اور ایک مقام تے اینج پہلی پہلی اپنیاں دو انگلیاں بلند کر کے فرمایا جیڑا بندہ بیٹی دی ولادت تے نا خوش نہ ہوئے پریشان نہ ہوئے خوش ہوئے اور خالق دا شکر ادا کرے تے انہا بیٹیاں دی سونی تربیت کر کے اپنا فرض ادا کرے فرمایا جنت اج میرا انج ہمسائیہ اسی جہے دو انگلیاں اکٹھیا ازا ایک بڑا ہی جائلانہ جملے اور بڑا وہ جی بیٹیاں پر آیا مال ہوندی انہوں بدبخت انہوں کہیں آکھے بیٹیاں پر آیا مال بیٹی نو اللہ جہے داد دا بھی وارث قرار دیتے ہیں میں ڈھیر سار پترہ تے لکھا روپائے پڑھائیاں تے خار کے بیٹی دی پرواہ نہیں کیوں اے جی پر آیا مال ہے اس بندے نو پتہ ہی نہیں لگا حسین دی مادی عظمت کیا ہے اس بندے نو پتہ ہی نہیں لگا صدیقِ قبرادی خلقت دا مقصد کیا ہے اور میرے مہترام پر محصوم فرمارے ہیں جمعہ والے دن گھر آیا کر گوشت لے کے آیا کر پھل لے کے آیا کر موسم دا پھل تے گوشت خالی ہتھ نہ اور اس حد تک محصوم نے فرمایا سو دو سو پانچ سو ہزار جتنا خرج کر کے آسے نہ رحمان تیری طرف صدقہ شمار کر اپنا گھر ہے اپنے دھیاں پتر ہیں نان و نفقہ واجب ہے مہند امن ہے لیکن خوشدلی نال مزدوریوں میں داوی پنجاہ روپے بچا کے رکھیا کر جمعہ دے دن کان جمعہ والے دن گوشت لے کے آ پھل لے کے آ توفے اور حدیعے لے کے آ دو اعلان پیغمبر نے فرمایا ایک نے جتنا خرج کر کے آسے مالک تیری طرف صدقہ شمار کرے سی اور دو جہاں معصوم پہ فرمینن اس حدیعے دی ابتدا پترہ تو پہلے دھیدوں کا لے پھل لے آئیں توفہ لے آئیں حدیعہ لے آئیں کھلونیں لے آئیں پہلے بیٹی نو دے بعد اچھ بیٹے نو دے کنیز زہرہ عیسیٰ سے کم تریدہ شکاب نہ ہو جائے پیغمبر آزم نے بطول بی بی اللہ دے حکم نال نکا خود فرمائے میں اپنی مردی نال نکا نہیں کر رہے بطول اور علیدہ اللہ دے حکم نال لیکن پھر بھی پیغمبر نے بیٹی کو لپ اچھے زہرہ میں تیرے واسطے علی جیسے شریک حیات دے انتخاب کیتے پیغمبر آزم اور امیر المومنین توانو اور مینوں دا ساوین شادیت بیٹی دی مشورن مشورن و شامل کرنا بے غیرتی نہیں سننا پہ پیغمبر ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد بندی آدھیں جی میری غیرت خلاف ہن میں بیٹی کو لپ اچھا کسی حیوان دے گلے مر دے منے لیکن کنیز زہرہ دی زندگی اللہ نے احساسات جذبات زندگی اپنی زندگی دی امین اللہ نے تیری بیٹی نو بڑھائے اسے واسطے اور بیٹی نو بھی بابا نکیتے تو آزاد نہیں تیرا بابا تیرا ولی ہے باب دی عزت دی محافظ بڑھ اس واسطے جی میں بابات بہتر فیصلہ یا ماں اولاد دے حق کر سکتے کائنات دا کوئی بندہ تیرے بارے وہ اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے تو میرے محترم سامین خوش قسمت ان ساڑے بھائی ایک اچھی میفل دائیں نکات سچی بات ہے میں بہت سارے پورے پنیابی چوکال زاندین بھئی ایسا جی شادی دے موقع تے مجلس میں ویسے ساکج نہیں میں شادی نو شادی ہونا چاہی دے مجلس نہیں کسے اور موقع تے لیکن ناندہ اسرار اتنا اور بائی دی محبت اتنی کہ میں حاضر ہویا اور میرے محترم اچھی بات ہے اور کیا اس زندگی دا برکت دی بندہ کے توقع کرے جیدی ابتدائی فیلے حرام تو ہوگے اسے جنسان خیر و برکت دی کیا امید کرے وہ بندے یہ ڈھیل سارے جیویں کی بلا گل پہ کر دیں خود جنتری ہیں ڈائری ہیں بندے پوچھتے و دیں جی وکیائے جی اقرب نہ ہوئے ناس نہ ہوئے امی آدھاں بھئی ایڈی احتیاط تا بندہ تاں کرے جی شادی شریعت مطابق کرنی ہوئے جدا نچامنے کنجرین بھگامنے ڈھولین پیمنی شراب ہے وقت نیک تاریخ کا بس آخری بات گفتگو تمام ہوگی بہت بڑی شخصیت ملتان دی کئی سو مربے دے مالک اولاد کوئی نہیں دعا منگ دے رہے مالک اولاد عطا کرے اللہ نے پتر دیتا آج تمہیں تری سال پہلے دی گل کرے کروڑا پتی اس دور دے آج دے اربا پتی مخدوم صاحب پتر پیدویا کئی شراباں تے کباب تے عیاشیاں تے کنجر تے موسیقار تے ڈھول ایک ہفتے تک ہر فیلے حرام ہویا اس بچے دی پیدائش دی خوشیت ستویں دن کہ بھئی حقیقے دے انتظام کریے سنت کریے خطنا کریے دعا کریے تے استاذ علماء علامہ محمد یارشاہ صاحب کی بھلا نو دعوت دیتی گئی کی بھلا بھی سنی بیٹھے ہیں بھئی ہفتہ ہو گیا انہاں دے گھارے شراب تے کنجر تے کنجریاں تے ناج تے گانے تے ہر برائی اور بدکاری اس بچے دی خوشیت ستویں دن قبلہ صاحب آئے انہاں پہلی دعا میرے اللہ اس نو مولود دے سا پورے فرما صدر علماء نے اتدوا دی ابتدا کی تھی یہ اس بندے میں انگل سنائیے جیڑا اس محفلچ موجود آئی میرے اللہ اس نو مولود دے سا پورے فرما دوڑے مقدوم صاحب قبلہ دے قدمت قبلہ کے پہ کریں دے ساندھ بھی پنجی سال بعد اللہ بیٹا تا کی تا اتنیا منتا مرادا دعائیں تے تو انہوں بلا جائی جو کوئی دعا کرو قبلہ فرمایا میں تیری آخرت کن ٹھیک دعا منگی ہے کی میں فرمایا جیڑا جمع تے شیطان نو اتنا خوش کی تا نہیں اے جوان ہویا تک کہ کریں سو جیڑا جمع تے دین دی اتنی بربادی کی تی نے جوان ہویا تک کہ عالم ہو سی فرمایا خوف خدا کر جس خالق دیتے ہو دا شکریہ دا کر اور میں ایک اور جملہ درانا اگر جس موضوع نہ التعلق نہیں اگر دا وی سال بعد دعائیں تے منتا مرادا دے بعد اللہ بیٹا عطا کرے نا بندے بکرے لے کے پیر دائیں بندے ہوئے ہوندیں جو چڑھاوا دے آئیے فرانے پیر دی دعا نہ لیتے تے جس دتے ہو دے وستے دو راکہ نماز شکرانا نہیں پڑھ دا پتہ نہیں مسلمان ہی کیسے اللہ اکبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس خالق نے عطا کی تے عوض بارگائچ دو راکہ نماز شکرانا ہی نہیں جو میرا مالک میں تیرا شکر گزارا جو تے میری گودن و آباد کی تے حقیقی دیون والا تا اللہ ہی ہے تیری اولادان دا تیرے رزق واسطے تیرے بخت واسطے تمہرے محترم سامین خوش قسمت ان برادران اور خوش قسمت انو قبیلے اور خوش قسمت انو خاندان جڑے اپنی ہر خوشی غمی تے آل محمد نو یاد رکھ دے میں آج بھی روایت پڑھ رہے ہیں ہم اور ڈھیر سارے بزرگوں کلوں جدہ زور ہی آئے نا امام کول امام زین العابدین علیہ السلام کول مولا میرے بیٹے دی شادی ہے میرے بیٹے دی شادی شرکت کرو کیے فرمایا سید سجاد فرمایا کربلا دے بعد میں خوشیاں دی ہم محفلنش بانا چھوڑ دیتا ہے مولا بڑی حسرت آئی آو آتے میرے بیٹے دی شادی شرکت فرمایا ہاں ہیک شارت آنا میرے بابے حسین دے ذکر دا انتظام کر میرے بابے دے ذکر دا انتظام کر کربلا والے اندھا ذکر ہوئے میں اسی شرکت کرا تاکہ تیری حسرت بھی پوری ہو جائے تو علاقے دا سردار اسے تو قبیلے دا سردار اسے تو ملک دا سردار اسے نیاں پترانی شادیاں تے انج اللہ دا دین برباد نہ کر انانو ایک جنانو اللہ قائنات دا سردار بڑھا کے بھی جائے تو بڑا امیر اسے امیر مومنین تو بڑا امیر کوئی نہیں تو بڑا سردار اسے حسنین شریفین تو بڑا سردار کوئی نہیں تیری بڑی عزتہ تے بختہ علی بیٹیوں سی صدیقِ قبراء تو بد نہیں آلِ محمدِ گھرانے دی سیرہ دا مطالعہ کر اس گھرانے خوشیاں کی میں منائیاں اس گھرانے اولادانی یا شادیاں دا انتظام کی میں کی تے اچھا لباس اچھا کھانا زیبِ تن کرنا جائد حد تا خوشی منامنا شریعت اجازت دیتی ہے لیکن کم از کم پتہ تا لگے جو شریفن دے منن والے تے غیرت مند ہے جو غیور امام دا شیئے اور اپنیاں مجبوریاں زائر کر دیں نہیں اللہ نے تنوں حاکم بڑھائے اللہ اولاد عطا کی تیئے ہی تے خوشیئیں اینج منائی جو میں چودہ چاندن انہوں نے گھاری اینج آباد کر جو میں چودہ چاندن دعا ہے کریم اللہ ساڑھے برادر نے زندگی دیا خوشیاں کامیابیاں اور کامرانیاں تا فرمائے اور چند موقع ایسے ہندے جتے معصوم نے فرمایا رحمت دے سارے دروازے کھلے ہندے اس ٹیم اگر دعا منگی جائے توڑے منگانے چا دیر ہے رحمان دے قبول کرانے چا دیر کوئی نہیں انہوں نے ایک موقع معصوم نے فرمایا ازانو اکامت دے درمیان ازانو اکامت دے درمیان رحمت دے دروازے کھلے ہندے دعا منگو دوسرا موقع معصوم نے فرمایا جدہ بارش نازل ہو رہی ہوئے نزول رحمت دے وقت ہنجھے بجدیاں دھرکدیاں نہ جھٹ گزار چھوڑیاں اے او وقت ہے جدہ رحمت دے دروازے کھلے ہندے ایسی دعا منگو جڑی قبول نہ پہی ہندی ہوئے تیسرا معصوم نے فرمایا جدہ مومنین دے درمیان سلو کرائی جا رہی ہوئے دو مومن دو بھرار لڑے ودے برادری اہل علم طلبہ دے خدمہ نتال دو بھرامن سلو پہی ہندی ہے فرمایا رحمت دے دروازے کھلے ہندے چوتھا فرمایا جدہ ماں باپ دا چیرہ بیک رہے ہوں میں او دا رحمت دے دروازے ماں دا چیرہ باپ دا چیرہ بیک اولاد خوش ہوئے رحمت دے دروازے کھل ہوئے دن او دا دعا منگی کر مالک رد نہ کرسی اور پنجوہ موقع فرمایا جدہ کئے مومن اور مومنوں دا نکاح پڑھے جا رہے ہوئے نقا دی تقریب جدہ کئے مومن دا نکاح پڑھے جا رہے ہوئے فرمایا نکاح دی محفل دے وقت رحمت دے دروازے کھلے ہوں دن اس وقت لغو گوئی اور انجے فضول نہ بیٹھا رہا فرمایا نکاح دے وقت تم اپنی دعائیں منگیا کر خالق اس لمحے دے صدقے ترین دعائیں قبول کرسی وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انقانت السمیع العلیم بحق محمد ما لبیتہ تیبین التاہرین الماثومین اللہما ثلی علی محمد ما آل محمد تیبین تیبین